چھوٹی چھوٹی نشستوں میں میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں دس افراد، پندرہ افراد، بیس پچیس افراد کے درمیان کہہ چکا ہوں لیکن یہاں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو تیاری ہے حضرتِ خجت عجل اللہ تعالیٰ کہ ظہور کے لیے اور اس لیے کہ ہم اور آپ اپنا نام صحیح معنی میں ان کے منتظرین کی فہرست میں لکھوا دیں ہمارا نام سب تھو جائے فہرست میں رہے کہ ہم بھی امیدوار ہیں کفش برداری کے برائے ظہورِ امامِ سمارہ علیہ السلام سلام اس کے لیے ہم آپ کیا کر سکتے ہیں جوانوں میں بڑا جوش ہوگا جذبہ ہوگا بہت کچھ کرنے کی ہمت ہوگی سکت ہوگی ارادہ ہوگا عزم ہوگا چاہیں گے نا کہ ہم کوئی کارنامہ کر کے دکھائیں جب تک حضرت تشریف نہیں لارہے ہیں اتنا کر سکتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں روزانہ جو چوبیس گھنٹے آپ کو ملتے ہیں اس میں سے دس منٹ حضرت کی نظر کر دیں ہے ایسا ممکن مشکل تو نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں دس منٹ حضرت کی نظر کر دیں پابندی کے ساتھ بلا ناقا نمازِ صبح کے بعد یا نمازِ مغرب کے بعد یا نمازِ عشاء کے بعد یا نمازِ زہر کے بعد کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اگر اس وقت میں کسی وقت مجبوری سے ادا نہ ہو سکے تو اس کے فوراں بعد جب وقت ملے چوبیس گھنٹہ گزرنے سے پہلے پہلے ادا کر لیں ایک کام کر لیں اور وہ یہ کہ روز آنا سورہ مبارک یاسین کی تلاوت کر کے حضور کو حدیہ کر لیں نوٹ کر لیا جہاں تک آواز جا رہی ہے جوانوں بچوں عزیزوں بھائیوں بہنوں سب سے میرا خطاب دس منٹ جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں آپ روان ہو جاتی ہیں زبان پر تو سات منٹ لکھتے ہیں چھے منٹ سات منٹ اس سے کم میں پڑھنے کی کوشش نہ کیجئے گا بے عذابی ہے سات منٹ میں پڑھیں آٹھ منٹ نو منٹ دس منٹ اول و آخر درود کے ساتھ سورہ حسین پڑھیں سورہ حن پڑھیں تین بار اخلاص کا سورہ پڑھیں حضرت کو حدیہ کر لیں آپ آپس میں جب کسی کو کوئی حدیہ دیتے ہیں تو جواب میں وہ بھی حدیہ دیتا ہے جب بزرگ ہوتا ہے کوئی تو حدیہ بھی دیتا ہے دعا بھی دیتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ حدیہ بھیجیں اور حضرت آپ کو حدیہ نہ بھیجیں حضرت اپنی دعاوں میں آپ کو شامل نہ کریں آپ اپنے لئے دعائیں کرتے ہیں ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت کی دعاؤں میں آپ شامل ہو جائیں دس منٹ کا کام ہے ٹھیک ہے ایک ہی نسخہ بتاؤں گا تاکہ بار نہ ہو بس اسے نوٹ کر لیجئے ایک درود پڑھئے محمد درود پڑھے محمد